معزز ناظرین آج کی مختصر سے ویڈیو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے آج کی ویڈیو میں بتایا گیا مختصر سا عمل زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بدل دے گا عمل جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی مولا چینل میں خوش آمدید ناظرین آج کا عمل بہت سپیشل ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی لیکن عمل بتانے سے پہلے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہوں گا گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیے بنا آخر تک دیکھتے رہیے گا ہم ہر سال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی جو شک روش سے مناتے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے بھی چاہیے کیونکہ اس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہمیں گھر بار بہن بائی ماں باپ اچھی صحت اور خوبصورتی جیسی نعمتوں سمیت آنگینت نعمتوں سے مالا مال کیا لیکن اللہ تعالی نے کبھی بھی اور کسی بھی جگہ ان نعمتوں کا ذکر فرما کر ہمیں نہیں بتایا کہ میں نے فلان فلان نعمتیں عطا فرمائی لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالی کی ذات نے ہمیں ریلائز کروایا کہ میں نے اپنا محبوب عطا فرما کر تم پر بڑا احسان فرمایا ہے سوچنے کی بات ہے کہ کون کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے محبوب تو چھپا کے رکھنے والی ذات ہوتی ہے یہ اللہ تعالی کا ہم پر خاص کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کا عمتی بنا کر ہمیں عجرِ عظیم عطا فرمایا اس لیے ہمیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت جو شکروش اور عدب و احترام کے ساتھ منانا چاہئے خوشی کا اظہار کرنا چاہئے اور ہم ہر سال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے بھی ہیں لیکن کیا صرف گلیوں بزاروں اور گروں کو سجا کر چراغہ کرنا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کیا عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن یہ میسیج شیئر کرنا کہ ہم عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کروڑ دور پاک کا نظرانہ پیش کریں گے لہٰذا پانچ بار دورت پاک پڑھ کر اس میسج کو دس لوگوں کو شیئر کر دیں یقینا یہ ایک اچھا عمل ہے لیکن کیا یہی کافی ہے نہیں نہیں ہرگز یہ کافی نہیں یہ ستہی باتیں ہیں جس کا ہماری زندگیوں پر کوئی خاص فرق نہیں پڑھتا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی حق میں نہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ہر سال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کچھ مصبت تدیلی تو آنی چاہیے نا لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی بدلاؤں نہیں آتا اس کا مطلب ہے ہم کچھ عدورہ کام کر رہے ہیں ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن گلیاں بزار سجانے اور محفل ناعت منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے اہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اہد کرتا ہوں کہ مجھ میں مجود یہ جو برائی ہے میں اس کو تمام عمر چھوڑنے کا اہد کرتا ہوں ہر انسان کے اندر بے شمار برائیاں ہوتی ہیں کسی ایک یا دو برائیوں کو چھوڑنے کا اہد کر لیں اور پھر کہیں کہ یا اللہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اپنا فلان گناہ تمام عمر کے لیے چھوڑنے کا اہد کرتا ہوں اور کوئی ایک گناہ چھوڑ دیں اور پھر کہیں کہ یا اللہ میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن فلان اچھی عادت فلان نیک کام کو تمام عمر اپنانے کا اہد کرتا ہوں آخر میں پھر کہیں کہ یا اللہ تُو نے مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اس کے علیے میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں اور یا اللہ مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے اور میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن اہد کرتا ہوں کہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فلان سنت پر تمام عمر عمل کروں گا کسی ایک سنت کو سوچ کر اس سنت کو اپنا لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل مجھے ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اسی طرح اگر ہم ہر سال ایک برائی کو چھوڑنے ایک گناہ کو ترک کرنے ایک نکی اور اچھے کام اور ایک سنت کو اپنانے کا اہد کر کے اسی پر قائم رہیں تو یقین کریں ہماری زندگیوں میں بہت سی مصبت تبدیلیاں رونما ہو جائیں گی خوشحالی آئے گی بلکہ ہماری آخرت بھی سمر جائے گی اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے تقاضے بھی کافی حد تک پورے ہو جائیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اب عمل ملاحظہ فرما لیں اور اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد یا پھر کامز کم صبح و شام اس عمل کو صرف تین بار پڑھنے کا معمول بنا لیں انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی باوضو ہو کر اچھی سی خوشبو لگائیں پرسکون حالت میں بیٹھ کر نہائیت عدب و احترام کے ساتھ آنکھیں بند کر کے صرف تین بار درود پاک پڑھ لیا کریں بند آنکھوں سے درود پاک پڑھتے ہوئے درود پاک کو اپنی آنکھوں کے سامنے یا دل پر لکھا ہوا تصور کریں اگر لکھا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کرتے ہوئے کہ آپ وہاں موجود ہیں تین بار درود پاک پڑھ لیا کریں یہ مختصر سا عمل آپ کی زندگی میں حیران کن تبدیلیہ لے کر آئے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مفہوم کوئی عمل جتنا بھی مختصر ہو اس کو مسلسل کرتے رہیں یہ درود پاک کا عمل بھی مختصر ہے لیکن کرتے رہیں گے تو زندگی بہت اچھی ہو جائے گی یہ عمل صرف عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک کروڑ بار درود پاک پڑھ کر سارا سال درود پاک نہ پڑھنے کے مقابلے میں بہتر ہے کیونکہ اس سے روزانہ کی حاضری لگتی رہتی ہے اور ویسے بھی حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق عامال گینے نہیں تو لے جائیں گے لہٰذا جتنے زیادہ ذوق و شوق محبت لگن اور عدب و احترام سے اس عمل کو آپ کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو دونوں جہان میں فائدہ حاصل ہوگا ناظرین اس ویڈیو سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اردگرد کے لوگوں اپنی فیملی اور خود سے جڑے ہوئے مخلص افراد کا ہمیشہ خیار رکھیں صدا کی سلامتی ہو اللہ حافظ اللہ حافظ